انسار میں انیکو ایسی رہس ہے جو کہ بے گیانی کو بیدوانوں کی لاکھ کوشش کے باب زود بھی آز تک انسولیے ہیں جیسے کہ آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہو یہ کون سی بحاصل لکھا ہوا ہے یہ اب تک حل نہیں ہو پایا ہے دنیا کے پانچ انسولیے رہسے کی ویڈیوز لائے ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نمبر فرسٹ وائی نیچ مینو سکریپٹ پولیس مول کے امیر کی پورا تاتوک پستک بکریتا والی فریڈ ایم وائی نیچ دوارہ 1912 میں اس کا ادھیگران کیا گیا تھا وائی نیچ مینو سکریپٹ پورے دو سو پندوں کی ایک کتاب ہے جس میں ایسی بحاصہ وائی سکریپٹ کا استعمال کیا گیا ہے جسے ساہد ہی کوئی پڑ پائے جیسا کہ آپ اس تصبیر میں دیکھ رہے ہو پوئی کتاب اسی طرح رنگ برنگی کرا کرتی وہ عجیب وگڑی بریکھاؤں سے بڑی پڑی ہے پنوں میں جس طرح کے پودے کو بتایا گیا ہے وہ ایسا سائر ہی اس دھرتی پر دیکھنوں کو ملے اب تک یہ اس پرسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ آگے اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے کاربن ڈیٹنگ کی مدد سے کھلاسا ہوا کہ یہ کتاب 1404 سے لے کر 1438 کے بیچ لکھی گئی ہوگی ورلینیا کے سب سے رہسمیں ہست لکھت گھرند کے طور پر جانا جاتا ہے کچھ کا ماننا ہے کہ ایسا اسے بطور فارما کوپیوں تیار کیا گیا ہوگا تاکہ مدھی یوگین یا آدھونی چکت سائے بشریوں کے بھارے میں بتایا جا سکے نمبر دو کرپٹوس کرپٹوس کا مطلب رہسمیں گرافیوں سے ہیں یہ امیرکی آرٹسٹ جیم سن بورن دوارہ بنایا گئی ایک رہسمیں انڈی انکریپٹیڈ مورتیکلا ہے جسے کہ ورلینیا کے لینگلے لینگلے وہ اس تھی سی آئی ای اے کے ہیڈکوارٹر کے باہر دیکھا جا سکتا ہے یا ایک ایسی رہسمیں پہلی ہے جسے سلجھانے کے لیے کئی ماتھا پیچھی کر رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جیم کے اس کرپٹوس کے چار میسج میں سے تین کو کریک کر لیا گیا ہے وہی جو تھا دنیا کے سب سے چرجت انسلجے گتھی بند کر رہ گیا ہے نمبر 3 فیسٹ اوٹس ڈسک فیسٹ اوٹس ڈسک کے رہی کی کہانی خوبہ ہو ہالی بوڈ مووی انڈیانا جونز کی طرح لگتی ہے اسے اتابلی پورا تتو وید لوئگی اور پارنیل دوارہ 1908 میں خوزا گیا تھا ہیرو گلیفیکس کی پرتنی دھویت کرتی ہے ہیرو گلیپس ایک طرح کا چیتر لیپی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ فیکٹوز ڈسک کے دوسری ستابدی ایسا پورو میں ڈیزائن کیا گیا تھا وہیں کچھ بیدوانوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیرو گلیپس لینئر اے اور لینئر بی پرتی کو دھرساتے ہیں اس طرح کی بھاسا پراشین کھال میں استعمال کی جاتی تھی آج تتو ویدوں کی بیچ سب سے چرجت پہلے بنی ہوئی ہے نمبر فور واو سنگل انہیں سو ستابتر میں گرمی گدینوں کی بات ہے سرچ فور ایکسٹرائٹیل انٹیلیجنس کے والینٹیئر جیڑی ایہمن ایسے پہلے سقس بنے دوسری دنیا یعنی ایلین کی اور سے جانبوش کر بھیجا گیا سندیس پرابط ہوا ایہمن دو آنترکش کی گہارائے سے آ رہے ریڈیو سنگل کو اسکین کر رہے تھے انہیں یہ سنگل بہتر سیکنڈ تک پرابط ہوئے انہیں جب میزرمنٹ سپائک دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ کسی بھی دوان ایلین کی اور سے بھیجا گیا سندیس ہے جب معاملوں کی گہرائے میں چھانویں کی گئی تو پتہ چلا کہ سنگل آنترکش کے تاؤ سیگیریٹری تارے کے پاس سے آئی تھی آپ کو بتا دی کہ یہ تارہ ایک سو بیس پرکاس برس کی دوری پر استحت ہے جہاں جو دور دور تک کسی بھی مانک کے ہونے کی گنچائس نہیں ہے ایمن نے سنگل کے پرنٹ آٹ پر واو لکھ دیا تب سے ہی اسے واو سنگل کہا جانے لگا حالانکہ اس طرح کی سنگل کبھی دوبارہ نہیں ملے اس پرکرن کو اسٹریلیا کے سب سے گہرے رہشت میں مانا جاتا ہے تمام سرڈ پرکرن دسمبر 1948 میں ایری لیڈ میں سوم ریٹن سمندری ٹیٹ پر مرت پائے گئے ایک اگیات سرڈ سے جھوڑا ہوا مرتک کے سینہ خط کبھی نہیں ہو پانے کے تت یہ پڑے ہو کاغذ کا ٹکڑا انسولی پہلی بن گیا جس میں تمام سرڈ سبت کا جکر تھا ایری لیڈ پولیس کو کاغذ کا یہ ٹکڑا مرتک کے جیب سے ملا تھا جب انوباد کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب انت ہوتا ہے اس سبت کا استعمال عمر خیام کی قویتہ ربائیت میں کیا گیا ہے یہ رہا سے تب اور گہرہ گیا جب خیام کی ایک کلیکشن میں ہاتھ سے لکھا ایک کوڑ ملا کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس سقس نے ہی کاغذ کی اس ٹکڑوں کو کتابوں میں دوایا گیا ہوگا اگر آپ ہیکر سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہماری اس چینل کے اندر جا کے یہ وہ ساری ہیکرز کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو